بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ عام مارکٹ میں یا روزگار میں یا کسی بھی جگہ پر کمزور لوگ ہوتے ہیں کاروباری لوگ ماحول میں کمزور ہوتے ہیں اور اس کے سامنے یا اس کا ساتھ والا بندہ اس کا کام بہت اچھا چلا رہتا ہے یعنی اس کا یا دکان ہے یا اس کا کوئی کمپنی ہے جو بھی ہے کوئی کام وہ کر رہا ہے لیکن اس کے آپ جس کے مقابلے میں ہے وہ اس کا کام آپ سے بہتر ہے اس کا کام آپ سے زیادہ ہے وہ پیسہ زیادہ کماتا ہے اس کا روزگار اچھا چل رہا ہے اور آپ کا جو روزگار ہے وہ کمزور ہے اور آپ کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جو اس کا ہے اس نے جگہ اگر اپنا نہیں ہے تو کسی کا خریدہ ہے وہ زیادہ پیسوں سے یعنی قرائے پر لیا ہوا ہے اگر آپ دس ہزار سیلری سوری اگر آپ دس ہزار روپے منتلی آپ رنٹ دیتے ہیں یا قرائے دیتے ہیں اور وہ بیس ہزار دیتا ہے یا پچیس ہزار دیتا ہے تو اس کے پاس سرمایہ ہے اور آپ کے پاس سرمایہ کم ہے آپ نے انویسمنٹ کی ہے اپنا پندرہ بیس لاکھ مثال کے طور پہ لگ بگ یا اس کے پاس چالیس پچاس لاکھ ہے تو آٹومیٹر کے لیے اس کے پاس آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مارکیٹ میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے باقی لوگوں کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اب آپ کے پاس سرمایہ کم ہے اگر یہ حالت ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کا جو یہ سرمایہ ہے یہ آپ آہستہ آہستہ کاتے رہیں گے یا شاید آپ اپنا گھر کا جو بیلنس ہے ایکسپینسز کا وہ آپ برداشت کر رہے لیکن آپ گروہ نہیں کر رہے آپ اپنا جو آپ کا روزگارہ ہے وہ بڑھ نہیں رہا اور آپ کا اسی طرح کا کمائی نہیں ہے جس طرح دوسرے لوگ کماتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ اس کا ایک آسان سا ٹپ ہے جو آپ اگر سمجھتے ہیں اور اس چیز کو آپ اپنا لے دے دی انشاءاللہ آپ اس کے مقابلے میں اوبر سکتے ہیں اور ان کے مقابلے میں آپ کام کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور مارکیڈ میں آپ نے آپ کو اپنا لوہہ منوا سکتے ہیں طریقہ کیا ہے جس طرح آپ ہے آپ کے پاس سرمایہ کم ہے آپ کا کام کمزور ہے آپ کا کام نہیں چل رہا تو آپ جیسے سنکھڑوں اور ہزاروں لوگ موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہوں گے آپ کے یاردوست میں بھی ہوں گے آپ کے جو گاؤ یا سٹی جہاں پر آپ رہ دے وہاں پر بھی آپ اگر اندازہ لگائے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسی طرح کمزور ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا بس چلا رہتا ہے کہ چلے اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا یا ایسا سوچتے رہتے ہیں کہ آج ہمارا کام ٹھیک ہوگا کل ہمارا کام بہتر ہوگا پرسو ہمارا کام چلے گا ہم پیسے کمائیں نہیں ایک سوچ میں پڑے رہتے ہیں لیکن اس کا جو حل ہے حل اس کا یہ ہے کہ ابھی اسی ٹائم آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں کہ آپ کا جو روزگار ہے وہ گروہ کرے اور وہ بڑھے تو آپ نے اپنے جیسے ایسے بندوں کو ڈونڈنا ہے آپ ایک بندہ ڈونڈیں آپ دو بندے ڈونڈیں آپ تین بندے ڈونڈیں آپ چار بندے ڈونڈیں اور ان سے آپ معاہدہ کرے ان سے آپ ایگریمنٹ کرے کہ بھئی آپ بھی کمزور ہیں میں بھی کمزور ہوں بے شک ہم میں اگر آپ کا جاب ڈپرنٹ ہے اور اس کا جاب ڈپرنٹ ہے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگ مل لیتے ہیں ایک دو تین بندے جو آپ کی طرح ہے کہ ان کا روزگار گروہ نہیں کر رہا تو آپ میں سے دو بندے ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یہ پارٹنرز بنیے اور آپ اس میں کمیٹمنٹ کریں کہ آپ میں سے کس کا کام اچھا ہے روزگار کس کا بہتر ہے اور معاشرے میں کس چیز کا ڈیماند زیادہ ہے آپ جو چیز سیل کر رہے ہیں اس کا یا وہ جو سیل کر رہے ہیں اس کا یا جو تیسرا ہے وہ جو کوئی چیز سیل کر رہے ہیں یا کوئی اس کا روزگار کر رہے ہیں یا کوئی اپنا پروڈکٹ ہے یا کچھ پیکٹری ہے کمپنی ہے جو بھی ہے تو مل کے یہ بات کریں کہ ہم نے اپنا سب نے مل کر اپنا سرمایہ ایک کر دینا ہے جب آپ لوگ اپنا سرمایہ ایک کریں گے تو آپ مارکیٹ میں آپ محول میں آپ روزگار میں طاقتور بن جاتے ہیں آپ کے پاس سرمایہ آ جاتا ہے یعنی اگر دس دس لاکھ ہے تو تین آدمی ہے تیس لاکھ ہو گیا بیس بیس لاکھ ہے تو تین آدمی ہے تو ساٹھ لاکھ ہو گیا تیس تیس لاکھ ہے تین آدمی ہے تو نوی لاکھ ہو گیا تیس تیس لاکھ ہے اور دو آدمی ہے تو ساٹھ لاکھ روپے ہو گیا تو اس سے پر جب آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اس کا اندازہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کام بہتر ہوگا یا ہم نے کوئی اچھی جگہ اچھی مارکیٹ میں یا کوئی پرنٹ کا دکان یا ایسا جگہ ہم نے لینا ہے کہ یہاں سے بہتر ہو بے شک اس کا کرایا دس ہزار سے بیس ہزار ہو یا بے شک اس کا کرایا اس کا کرایا آپ کی جگہ سے آپ بیس ہزار دے رہے ہیں وہ ساڑھ ہزار میں آپ لے لے لیکن جو ایکسپنسز ہیں دکان کا کرایا سیل مین اور منشی وغیرہ جب آپ کا کام چلے گا نا تو یہ خرچہ یہ معمولی چیز ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک دو گھنٹے میں آپ کرو اس کا خرچہ نہیں کر جاتا ہے لیکن جب آپ کا کام چلنا شروع ہوگا اب کام آپ چلاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک آدمی سے سو روپے اگر آپ کمانا ہے تو وہ مشکل ہے لیکن سو آدمی سے اگر آپ ایک ایک روپے کمائیں گے تو وہ آسان ہے مطلب میرا یہ ہے کہ پرابیٹ آپ نے کم سے کم رکھنا ہے اور قوانٹی اور ویریٹی آپ نے زیادہ اپنی ہے اور قوانٹی آپ نے نکان لے اگر پرس کرے آپ دس آدمی کو زبا کرتے ہیں آپ اس سے سو سو روپے کماتے ہیں ہزار روپے ہو گیا تو اس کی جگہ میں اگر آپ بیس آدمی کو یا تیس آدمی کو یا سو آدمی کو اس سے پرابیٹ کم کر گئے یعنی دس روپے آپ کماتے ہیں یا بیس روپے کماتے ہیں تو یہی بنیادی ایک وجہ ہے یہی بنیادی جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے پروڈکٹس والے ہیں جو بڑے بڑے اپنا روزگار چلانے والے ہیں وہ پرابیٹ کم سے کم رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ان کا سیل ہوتا ہے یعنی آپ اگر پچاس آدمی کا سیل کرتے ہیں تو پچاس آدمی کی جگہ اگر آپ کا سیل دس لاکھ میں پہنچ جائیں بیس لاکھ میں پہنچ جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو روزگار کا جو سرکل ہے وہ جلدی جلدی پڑے گا آپ کے پاس نیا نیا مال آئے گا نیا نیا چیز آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا سرکل بہت تیزی سے چلے گا یعنی جب سرکل آپ کا تیزی سے چل رہا ہے تو آپ کے پاس پروفیٹ خود بہت خود بڑھنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا پرائس کم ہوگا تو پرائس کم ہونی کی ایک بہت بڑی کارن بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو روزگار ہے وہ گرو کرے گا کیونکہ اس وقت جو مارکٹ میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے ہر چیز میں کمپیٹیشن ہے لوگ قیمت کو بھی دیکھتے ہیں قوالٹی کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ قوالٹی کو بہتر رکھتے ہیں اور آپ قیمت کو بھی بہتر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کامیاب کرنے سے آپ کا جو راستہ ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ پھر اپنے پروفیٹ خود کو گرو کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں اور جب آپ کے پاس سرمایہ بڑھنے لگتا ہے آپ دو پارٹنر ہیں تین پارٹنر ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگوں کے پاس سنبھالنے کا موقع نہیں ہوگا آپ مجبوراً الگ ہو جائیں گے لیکن وہ الگ ہو جانے کا وجہ بھی یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ آئے گا کہ سارے آپ مطمئن ہو کر آپ اپنے آپ اپنے آپ سے اپنے آپ کو جدا کر سکتے ہیں اور آپ کا جو پارٹنرشپ ہے وہ آپ خوشی سے ایک دوسری کے ساتھ پانچ سال بعد چہ سال بعد دس سال بعد آپ ختم کر سکتے ہیں اور اچھے سے اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے روزگار کے بارے میں اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بل آئیکان پر ضرور پلے کریں تاکہ اس قسم کے آپ کو روزگار کے بارے میں مشورے وغیرہ ملتی رہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی پائدہ ہو خدا حافظ